ارے بیٹا تو آج تیری بہن کے پاس نہیں گئے آپ بھی تک ممی آج میرے کو ٹائم ہی نہیں ملا ارے بیٹا ٹائم کی کیا ضرورت ہے یہ رہا چورو جتنی دیر میں پانی کا گھڑا نہیں بڑھتا ہے اتنی دیر میں تو وہاں سے جا کے واپس آ جاتے ہیں ممی یہ تو کہنے کی باتیں وہاں جانے کے بعد پورا دن لگ جائے گا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے ارے بیٹا تو اپنی بہن رکشا کو کہہ دیتا وہ یہاں آ جاتی تیرے کو راکھی باندھنے میرے نے اسے کول کیا تھا پر اس نے کہا ہم زمین دیکھنے جا رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا ایسا کیا ہاں ممی چچی آ چچی چچی آ چچی چچی ارے بیٹا کیا لے کے آیا ہے چچی اس کے اندر کھول کے دیکھو کیا ہے کیا لے کے ہے تو مجھے خود ہی پتہ نہیں ہے یہ مجھے ڈاکیا نے دیا ہے اچھا ڈاکیا اس میں کیا لیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے چچی وہ آپ کا گانہ نہیں سنائی کیا کون سا ڈاکیا ڈاک لیا ہے تو تم نے بھی ایک گانہ سنائی کیا کون سا گانہ وہ چل میرے بھائی چل اس لئے تم نے مجھے سمان دے دیا اب یہاں سے چل میرے بھائی چل اپنے گھر چل راملال جی چورو یہ تو سگا جی کے گھر سے آئی ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہے راکیاں لگتا ہے میری بیٹی نے بھیجیے راکیاں دیکھو کتنی سندر سندر راکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی راکیاں ہیں کتنی اچھی اچھی بھیجیے اس نے ممی کیا ہے راکیاں آئی ہیں لکافے میں دیکھو اس نے نا راکیاں بھیجیے اس نے مجھے فون بھی کیا تھا کہ میں نہیں آؤ پاؤں گی راکیاں بھیج دوں گی اب میں اسے پوچھتا ہوں ہاں اسے کول کر کے بتا دے کہ راکیاں پہنچ گئی ہیں ارے بھئیہ کا فون آ رہا ہے ہاں بھئیہ راکیاں پہنچ گئی گیا ہاں بہن راکیاں پہنچ گئی ہے ممی نے کھول کے بھی دیکھ لی اور اسے یہ کہ دے جمعی راجزہ سے میرے نام کے پانچ سو روپے اور لے لے ہاں ان کے نام کے پانچ سو روپے رہتی ہوں تو وہ دو چار میرے کان کے نیچے ستار بھی بجا دیتے ہیں ممی وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا نام لیتی ہوں تو دو چار کان کے نیچے وہ لگاتے ہیں جمعی راجزہ جمعی راجزہ بھی ہے نا بہت اشیار ہے کیا ہوا ممی کیا ہوا کیا ہوا ممی بھئیہ کیا ہوا کیا ہوا ممی کو بتاؤ تو سریم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں بیٹا آپ میرے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے بیٹا آپ میرے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے بیٹا آپ میرے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے ممی جی تو مذکرو چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں مجھے کہیں نہیں جانا بس ایک بار رکشہ آ جائے ممی کیا ہوا آپ کو آگئی بیٹا تھا مجھے کیا ہوا تھا میں تو ایک دم صحیح ہوں میں تو بس نار ٹک کر رہی تھی لیکن کیوں تو آپ دونوں ہی بتاؤ مجھے میں نے اسے پہلے کہا کہ تو اپنی بہن سے راکھی بتوایا تو بولا مجھے ٹائم نہیں ہے میں نے اسے یہ کہا کہ اپنی بہن کو بلا لے فون کر کے تو اس نے کہا زمائی رانا کو ٹائم نہیں ہے تو اب ان دونوں کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے تو ہماری بیٹی نے کیا کیا دو روپے کی لفافے میں ڈال کے رکھی اور یہاں پہ بھیج دی تو میں ان دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ راکھی کا تیوار ہے یا فورمیلٹی کا تیوار ہے یہ بات میں ان دونوں سے آمنے سامنے بیٹھا کر کرنا چاہتی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے فورمیلٹی پوری کرنے کی پہلے یہ تمہیں راکھی کا لفافہ بنا کے تجھے دے دیتی ہے پھر تو اس راکھی کو اپنے ہاتھوں پر خود ہی باندھ لیتا ہے اور پھر اسے فوٹو بیزتا ہے پھر یہ بہن جو ہے ایسے فوٹو کھیچوئے کہ اسٹیٹس لگاتی ہے ہیپی رکشہ بندن بھائی یہ کون سی رکشہ بندن ہے ہیپی کہیں کھیل رہا ہے رکشہ کہیں کھیل رہی ہے جو بندن ہے وہ ڈاکیا لیا گھوم رہا ہے یہ کون سی رکشہ بندن ہے بتاؤ مجھے چلو کوئی بات نہیں کسی ٹائم میں اگر ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے تو ہم سے نہیں آیا جاتا ہے لیکن تم دونوں کا تو ہر سال یہ ہے یہ یہ تو ہر سال ساوال کم کم رولی مولی اور ان کو کر کے گولی یہاں پہ بھیج دیتی ہے اور یہ مہاشے امبانی کے باپ جو کی اسے فون پہ کرتے ہیں صرف سو روپے اور تجھے یاد ہے تو کب یہاں پہ آئی تھی اس ورہ کی بندنے ساتار سال پہلے آئی تھی ممید تجھے یاد ہے تو کب گیا تھا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اب آئی ہے نا تو اور یہ مہاشے ہم مر رہے ہیں نا گھر پہ تب بول رہے تھے میرے کو دکان میں کام ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم ہوتا نہیں ہے نکالنا پڑتا ہے رستوں کے لئے اگر کبھی تجھے ٹائم نہیں ہے تو تیرے لئے بھائی ٹائم نکال لے گا اور بھائی کو ٹائم نہیں ہے تو کبھی تو ٹائم نکال لے ایسے آپس میں ایک دوسری کو ٹائم دو گے تب ہی تو لگے گا کہ آپس میں پیار ہے اور گھر میں بھلہ ہو رہا ہے کہ راکھی آگئی راکھی آگئی یہ تو ہے نہیں ایک سال پہلے ہی تیئے ہو جاتی ہے تاریخ کے اس تاریخ کو راکھی ہے تو اس دن کے سیٹنگ کر کے بیٹھا کرونا پہلے ہی لیکن نہیں آپ تو یہ سیٹنگ کر کے بیٹھتے ہو کہ کب راکھی بھیجنی ہے کس کے ساتھ بھیجنی ہے کیسے پیسے بھیجنے ہے ایسے کوئی چہاں نہیں ہوتا ہے بھلے ہی کہ راکھی کا دھاگا کچھا بنایا ہے لیکن اس نے ہمیشہ بھائی بہن کا پیار پکا بنایا ہے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ راکھی بندھن پیار کا فورمیلٹی کر کے خراب مت کرو اس تیوہار کا بھائی بہن کی انٹرنیشنل لڑائی ہے اور وہ کتنے بھی کیوں نہ لڑے ہوئے ہو لیکن آج کے دن ہر بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائی ہے اس لیے تو کہتی ہوں کہ راکھی بندھن پیار کا فورمیلٹی کر کے خراب مت کرو